سورہ یونس آیت نمبر تئیس چوبیس یہ آج کا ہمارا سبق ہے یہ جو پہلی آیت ہے اس کو پچھلی آیت کے تناظر میں دیکھ لے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہواللذی یسیرکم فی البری والبحر پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہاہم الموج من کل مکان کہ جب ہر طرف سے ان کو موجے آنی لگے اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ ہم تو گیرے میں لے لئے گئے پھر وہ پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لئے دین کو اور ساتھ میں کہتے ہیں اگر آج نجات دے دی اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے تو ہم شکر گزار بن جائیں گے کبھی بھی اللہ کی نفرمانی نہیں کریں گے انہوں نے کہا تھا اگر ہمیں نجات دے دی اس سے آج اللہ نے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ تو ہم کیا ہو جائیں گے شکر گزار فَلَمَّا أَنْجَاہُمْ اللہ نے جب نجات دے اللہ ان کو اس مصیبت سے اِذَيْهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ تو جلد ہی وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں اللہ سے کیا ہوا وہ وعدہ بول جاتے ہیں بغیر الحق اور وہ بھی کیا ناحق يَا أَيُّهَا النَّاسِ اے لوگو اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ صرف تمہاری جو شرارت ہے سرکشی ہے عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اس کا وَبَال تمہاری اپنی جانوں پر ہے عَلَىٰ میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں الزام کے لئے آتا ہے مطلب ہے اس کا نقصان تمہارے اوپر ہے اللہ تعالیٰ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا مَتَعَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا میں پہلے بھی ایک جگہ بتا چکا ہوں کہ یہ عربی کا سٹارڈ میں یہ اس لئے بعض یہ قرآن کے جو مختلف مصحفے ہیں بعض مصحفوں میں یہ مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ہے بعض مساحف میں یہ کیا ہے مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لیکن یہاں مَتَعَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ہے زبر کے ساتھ ادھر پیچھے لبز لگے گا تَتَمَتَعُونَ مَتَعَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا کیا تم دنیاوی زندگی کے توڑے نفے سے معمولی نفے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو یعنی گویا کہ دنیا ہی کی زندگی کو تم اپنے لئے مکمل نفع سمجھنے جینا لگتے ہو یہ مَتَعَ یہ وہ تَتَمَتَعُونَ وہ جو لفظیں اس کے لئے مفعول بن رہا ہے جینا یہ گرامیٹیکلی بات ہے مَتَعَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا یہ دنیاوی زندگی کا معمولی سا سامان ہے جس کو تم بڑا سمجھ رہے ہو ثُمَّ اِلَيْنَ مَرْجِعُكُمْ اس سے فائدہ اٹھا گئے پھر اِلَيْنَ ہماری ہی طرف مَرْجِعُكُمْ تم نے کیا کرنا ہے لوڑ کے آنا ہے فَنُنَبِّعُكُمْ پھر ہم تمہیں کیا کریں گے بَتْلَا دیں گے جَتْلَا دیں گے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس کے بارے میں جو تم کیا کرتے دنیا میں کرتے رہتے تھے فَلَمَّا أَنْجَاہُمْ پَسْتْ جب اَنْجَا ہوا جو پیچھے اللہ کی طرف جب نَجَاة دی اللہ نے ہم انہیں اِذَاہُمْ تو تَب وہ يَبْغُونَ سرکشی کرتے ہیں کرنے لگتے ہیں فِي الْأَرْض زمین میں بِغَيْرِ الْحَق نَحَق حق کے بغیر يَا أَيُّهَ النَّاس اِنْ لَوْغُونَ اِنَّمَا بَغْيُوْكُمْ اِنَّمَا سِوَائِ اس کے نَحِن يَا سِرَبْ اُن لِي بَغْيُوْكُمْ تمہاری شرارت سرکشی یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بَا غَيْنْ وَاو یہ اس کا روٹ ہے اردو میں بھی اس کے لئے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ گیا ہے بَغَاوَتِ اِنَّمَا بَغْيُوْكُمْ تمہاری جو شرارت سرکشی بَغَاوَتِ بَغَاوَتِ تمہاری اپنی نفس اوپر ہے اس کا وَبَال تمہارے اوپر ہے مَتَاعَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا تم مَعْمُولِ بَغَاوَتِ بَغَاوَتِ اور آخرت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ آخرت لازوال ہے تمہاری اِلَيْنَا پِر یہ پر بُعُوت کے لئے ہے بُعُوت ایک اقل مند آدمی کے لئے یہ بات بہت زیادہ کیا ہے بعید ہے پر کہ دنیا کی اس معمولی زندگی کو یہ آخرت کی زندگی پر ترجیح دے اور وہ یہ سمجھتا بھی ہے کہ بھئی میں نے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جو میں نے کیا ہے اس کے بارے میں مجھے اللہ بتائیں گے تو ایسا کرنا ہے ایک اقل مند آدمی کے لئے یہ شعور آدمی کے لئے یہ ممکن نہیں ہے بعید بات ہے پر اِلَيْنَا مَرْجِعُكُم ہماری طرف لوٹنا کوم تمہارا فَنُنَبِّعُكُم فَا پَس نُنَبِّعُو نُو ہم نبعا یو نبعو ہم بتائیں گے کوم تمہ بِمَا کُنْتُم اس کے بارے ما جو کُنْتُمْ تَعْلَمُونْتُمْ کرتے دنیا کی بات آئی مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اب آگے اللہ دنیا کو سمجھا رہے کہ دنیا کیا ہے انما مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا انما سوائے اس کے نہیں یا صرف مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دُنیاوی زندگی کی مثال کَمَائِن اس پانی کی ترہ یہ اس کا ترجمہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ مَائِن مَوصُوف ہے اور اَنزَلْنَا هُمِنَ السَّمَائِ یہ اس کی صفت ہے یہ موصوف صفت کا ترجمہ ہے ورنہ ادھر اس کا اس کا لفظ کہیں نہیں ہے کَمَائِن تَرَ پانی اس طرح کہ جو اتارا جو اتارا کس نے ہم نے اسے مَنَسْسَمَا جو اتارا ہم نے وہ وَيْمَا اسے مَنَسْسَمَا آسمان سے پانی آسمان سے نہیں اترتا پانی تو بادلوں سے آتا ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سما کا اصل ترجمہ ہے کُل کُلُّ مَا عَلَاك فَهُوَ سَمَا جو چید آپ کے اوپر ہے وہ سما ہے جو چید آپ کے اوپر ہے وہ کیا ہے اس لئے کبھی کوئی اس کا ترجمہ کرتا ہے اَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا جو ہم نے اتارا بادلوں سے اس کا ترجمہ بعض لوگ بادلوں کے ساتھ کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ بادل بھی ہم سے کیا ہے اوپر ہے فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَاخْتَلَتَ پس مل جل گیا اس کے ذریعے نباتُ الْأَرْضِ زمین کی نباتات یعنی جو زمین میں دھانا ڈالا تھا وہ دھانا کیا ہوگیا زمین میں رل مل کے اوپر آیا مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ اس میں سے جو کھاتے ہیں الناس انسان وَالْأَنْعَامُ اور چھوپائے حَتَّى اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُ فَهَا یہاں تک کہ جب پکڑ لی زمین نے اپنی رونق حَتَّى اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُ فَهَا یہاں تک کہ زمین نے پکڑ لی اپنی رونق جب کسان جاتا ہے اپنی کھیت میں اپنے فصل میں تو اس کو وہ چیزیں بھلی لگتی ہیں لہلہاتے جینا کھیت ہے فصل ہے سبزہ ہے حَتَّى یہاں تک اِذَا جَب اَخَذَتْ پکڑ لی الْأَرْضُ زمین نے زُخْرُ فَهَا اپنی رونق وَزَّيَّنَتْ اور مُزَيِّن ہو گئی وَظَنَّ اَهْلُهَا اور گمان کرنے لگے اَهْلُهَا اس کے مَالِق اَهْلُ اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا کیونے شک وہ قَادِرُونَ قَادِرُ ہوئے عَلَيْهَا اس پر بس ہم اب فصل آگئی ہے کٹھائی کا وقت ہے کٹیں گے اور گندوں کا ڈیر لگ جائے گا جو کا ڈیر لگ جائے گا ماں گئی گا ڈیر لگ جائے گا اَتَهَا اَمْرُنَ بس آتا ہے اس پر اَمْرُنَا ہمارا حُکم اولو کی صورت میں تند و تیز ہوا کی صورت میں پالے کی صورت میں تیز بارش کی صورت میں فَجَعَلْنَهَا حَسِيدَ دِن کو یا رات کو دن کو یا فَجَعَلْنَهَا حَسِيدَ پسم کر دیتے ہیں اس کو حسیداً کٹی کےتی کی طرف حَسِيدًا حَسِيدًا وَآَيْتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ قرآن میں ہے دوسری جگہ کہ دو اس کیتی کا حق یوم حَسَادِهِ اس کی کٹائی کے دن تو حسید کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کیتی آپ دیکھتے ہیں جب اولے بڑھتے ہیں یوں جا کے سار یا جنہ کیت زمین پہ جنہ لیڑ جاتا ہے فَجَعَلْنَهَا حَسِيدًا پسم کر دیتے ہیں اس کو کٹی کیتی کی طرح قَأَلْ لَمْ تَغْنَ گویا کہ نَحِیتِي بِالْأَمْس پچھلے دن جب اگلے دن کوئی بندہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پچھلے دن سے یہاں کوئی کیتی کا وجود نہیں تھا یہ دنیا کی مسعل ہے اب دیکھو نا بندہ بندہ کیا ہے بندہ سمجھتا ہے بھئی ابی اہدہ میں ہے پیسہ ہے شہرت ہے دولت ہے ساری چیبیں ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مزید دنیا میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا ایک ہی جھٹکا لگتا ہے کہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور گیا ہے پھر پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کل یہ بندہ تابعہ کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ آئے اور دنیا میں انہوں نے اپنی محنتی کی کوششیں کی لیکن اگلے دن پتا چلا وہ تو گیا اور پھر کوئی نام لینے والا بھی ان کا نہیں رہا یہ دنیا کی مثال ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ مثل جناح بعوضہ ما سقاہ منہ شربت ما کافرا اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کی سیکھا پر کوئی گون پانی بھی نہ پلاتے لیکن دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کافروں کو کسرت سے دیتے ہیں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنا ہاتھ تک کھولے رکھو بچ جتنا مل رہا ہے اللہ کا شکر ادار کر کے رضا بالقضاء اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر چلو اتا ہاں امرنا پس آئی ہاں اس پر آیا اس پر امرنا ہمارا حکم فیصلہ لیلن رات کو یا دن کو فجعلنا ہاں پس کر دیا ہم نے ہاں اس سے حسیدن اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا فسل باب ہوتا ہے ایک اور پھر فسل ہوتا ہے یہ فسل کو فسل کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دو چیزوں کو کیا کرتا ہے الگ کرتا ہے حق سچ کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں فسل تُثیاب یہ جب آپ کپڑے کو دو حصوں میں تقسیم کرے کے کارٹ کے کرتے ہیں نا اس کو عربی والے کہتے ہیں فسل تُثیاب میں نے کپڑے کو کیا کر دیا دو ٹکڑے کر دیا یعنی ایک ٹکڑا ادھر کر دیا اور ایک ٹکڑا ادھر کر دیا اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں لیکن یہ نشانیہ اس قوم کے لئے ہے جن میں غور و فکر کی صلاحیت ہے فکر کرتے ہیں اگر فکر نہیں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے قرآن کتنے سارے لوگ گئے ہیں قرآن کتنا خطاب کرتا رہا لیکن وہ ایمان نہیں لائے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے